ایک ہی بات ہے جی مطلب انٹرسیکشن کیا ہوتی ہے انٹرسیکشن ہی ہوتی ہے کہ آپ نے دو سیٹس بنائے مطلب سیٹ ہوتی کلیکشن آف ویل ڈیفائنڈ ڈیسٹرنگ اوبجیکٹس ٹھیک ہے اب وہ اوبجیکٹس ہو سکتا ہے کہ نمبرز ہوں ٹھیک ہے میں نمبرز کی شیپ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جیسے ون، ٹو، ٹری، فور اور فائف یہ ہمارا ایک سیٹ ہے جس میں فائف نیچرل نمبرز ہیں پہلے پانچ نیچرل نمبرز بی سیٹ جو ہمارا ہے جی اس میں فرز کریں میں لکھتا ہوں ٹو، فائف، سیون، نا سیون اور الیون مطلب پرائیم نمبرز کا سیٹ لکھا میں نے فسٹ فور پرائیم نمبرز لکھے ہیں ٹو، فائف، بلکہ ٹری بھی اس میں مسنگ ہے ٹری بھی چلیں لکھ لیتے ہیں تاکہ فسٹ فائف پرائیم نمبر ہو جائیں ٹھیک ہے، ٹو کے بعد تھری بھی لکھ دیتے ہیں چلیں جی یہاں پر یہ ٹو، اس کے بعد تھری، اس کے بعد فائف اب یہ پہلے پانچ پرائیم نمبرز ہیں کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ کہ پہلے پانچ پرائیم نمبرز میں اور جو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ پہلے پانچ نیچرل نمبرز میں کون سے نمبرز ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کر دیکھیں تو ٹو اور تھری اور فائف ٹو، تھری اور فائف یہ ان دونوں سیٹس میں کامن ہیں ٹھیک ہے، اب بات وہ یوں کرتا ہے کہ بتاؤ کہ نیچرل نمبرز میں پہلے تین کون سے پرائیم نمبر ہیں ٹھیک ہے، تو آپ جواب یوں دو گے کہ آپ نیچرل نمبرز کو پہلے لکھو گے اور کمپیر کرو گے اس کو کس کے ساتھ پرائیم نمبرز کے ساتھ جس میں پہلے پانچ پرائیم نمبر لکھیں تو آپ کہاں سے لگے ٹو، تھری، فائف اب وہ کہتا ہے نہیں، آپ ایسا کریں پہلے پانچ پرائیم نمبر لیں ٹھیک ہے، مطلب پہلے آپ کو پانچ پرائیم نمبر کی بات کرے گا اور پھر کہے گا کہ اس میں بتاؤ کہ وہ پہلے پانچ نیچرل نمبر کون سے ہیں تو بات تو وہ یہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، بات تو وہ یہی کر رہے ہیں آپ کیا کہیں گے، آپ دیکھیں گے، اچھا آپ سوچیں گے ٹو، جو ہے وہ پہلے پانچ نیچرل نمبرز میں آتا یا نہیں آتا آپ کہیں گے جی آتا ہے ٹھیک ہے تو 2 لکھ دیں گے اچھا اس کے بعد 3 نیچرل نمبر ہے یا نہیں جی ہے اسی طرح 5 بھی پہلے 5 نیچرل نمبر میں آتا آتا ہے پھر 7 نیچرل نمبر ہے لیکن پہلے 5 نیچرل نمبر میں نہیں آتا اس لیے ہم نہیں لکھیں گے دونوں طریقوں سے جو بات ہے وہ ایک ہی کنوے ہوئی ہے ای انٹرسیکشن بی فائنڈ کر لیں یا بی انٹرسیکشن ای فائنڈ کر لیں دونوں میں جو ہمارا ریزلٹ ہے جو آنسر آئے گا جو ہماری انٹرسیکشن کے بعد جو سیٹ بنے گا وہ ایک جیسا بنے گا اسی پراپرٹی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے کمیلٹیوٹیوٹی آف انٹرسیکشن یا کمیلٹیوٹیو لا آف انٹرسیکشن جو کہ وینڈ ڈائیگرام سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جو کہ میں اسے نیکس لیکچرز میں آپ کو تھورلی سمجھاؤں گا کہ کیسے وینڈ ڈائیگرام میں ہم دو آور لیپنگ سیٹ لے لیں ڈس جوئنڈ لے لیں یا سب سیٹ لے سکتے ہیں اور ان میں دیکھ سکتے ہیں یہ سی پراپرٹی کو کمیلٹیو لا آف انٹرسیکشن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہمارے دو سیٹ ہیں یہ آور لیپنگ سیٹ ہیں مطبع آور لیپنگ اس لیے کہ ان میں کچھ ایلیمنٹس کامن ہیں اور کچھ کامن نہیں ہیں تو اس طرح کے سیٹ ہوتے ہیں آور لیپنگ اور ڈس جنڈ بہتے ہیں جن میں کچھ بھی کامن نہ ہو ٹھیک ہے تو اس میں بھی کمیلٹیو لا آف انٹرسیکشن ہولڈ کرتا ہے اس طرح کے سیٹ لے سکتے ہیں آپ چلیں میں ایک اگزمپل کے طور پر ایک سیٹ اے لیتا ہوں جو کہ جس میں کہ چلیں وان تری فائف سیون نائن ہے ٹھیک ہے یہ پہلے پانچ یا چلیں ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ پوزیٹیو آورڈ نمبرز ہیں ٹھیک ہے اب ان میں مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں آورڈ نمبرز ہوتے ہیں جو ٹو پر ڈیوائیڈ نہیں ہوتے ٹھیک ہے اسی طرح جو اس سے نیکسٹ ہے ٹو فور سکس ایٹ اور ٹین یہ وہ نیچر یہ وہ مطلب ہم کہہ سکتے ہیں یہ وہ نمبرز ہیں جو کہ ایون نمبرز ہیں ٹھیک ہے ایون نمبرز ہیں اور چلیں اب ان میں ہم سے بھی پوچھتا ہے کہ بتائیں ان میں کامن کی ہے مطلب کے پہلے اے سیٹ کے ایلیمنٹس بتائیں اے سیٹ کے ایلیمنٹس میں وہ ایلیمنٹس بتائیں جو کہ بی سیٹ کے اندر بھی موجود ہیں مطلب انٹرسیکشن کی بات کی جا رہی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں کیا کوئی کامن ہے نہیں ہے آپ کہیں گے انٹرسیکشن نہیں ہے اس میں مطلب کامن کچھ بھی نہیں ہے ان میں کامن کچھ بھی نہیں ہے ایمٹی رہے گا سیٹ سیٹ بنے گا لیکن اس میں کچھ بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اسی طریقے سے اب آپ سے کوئی کہتا ہے کہ اچھا بی کے ایک تو نہیں ہے بی میں لیکن چلیں بی کے ایلیمنٹس دیکھیں کیا اے میں موجود ہیں اس طریقے سے بھی آپ اگر اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس وے سے بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ بی کے کوئی بھی ایلیمنٹ اے سیٹ کے اندر موجود نہیں ہوگا تو اس طرح بھی انٹرسیکشن ہماری امٹی ہی آئے گی تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کمیٹرٹیوٹی جو ہے وہ ہولڈ کر یہ کمیٹرٹیوٹی بلا عبے کر رہا ہے اس طرح اوورال ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی آپ دو سیٹس لے دیں چاہے وہ ایک ایمٹی ہو ایک نون ایمٹی ہو یا جس طرح مرضی کے وہ سیٹس ہوں ان میں جو کمیٹرٹیوٹی ہے یا کمیٹرٹیوٹی بلا ہے وہ ہمیشہ ہولڈ کرتا ہے پرابلم ہے ہمارے پاس کمیٹرٹیوٹی پروپرٹی آف انٹرسیکشن آف سیٹس سے مطلق یعنی ہم دیکھیں گے کہ کیا جو انٹرسیکشن آف سیٹس ہوتی ہے وہ بھی کمیٹرٹیوٹی ہوتی ہے سمپل ورڈز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ویریفائی چیز کرنی ہے ویریفائی وہ کیا کرنا ہے کہ اگر ہم سیٹ اے کی انٹرسیکشن لے لیں سیٹ بی کے ساتھ یا سیٹ بی کی انٹرسیکشن لے لیں سیٹ اے کے ساتھ تو کیا آنسر پر فرق پڑے گا یا آنسر سیم آئے گا تو دیفنیٹلی انٹرسیکشن آف سیٹس جو ہے وہ بھی کمیٹرٹیو ہے یعنی اگر آپ دو سیٹس کے درمیان کامن ایلیمنٹس کو ڈوڑنا چاہ رہے ہیں جو کہ انٹرسیکشن کہلاتی ہے تو وہ دونوں کیسز میں ایک جیسا ہی جواب آئے گا اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں اے انٹرسیکشن بی سیٹ اے کو میں یہاں پر پہلے لکھوں گا جو کہ ہے وان ٹو تھری اور یہ نیچرل نمبرز ہیں ساتھ تک تیل سیون اس کی مجھے انٹرسیکشن لینی ہے ٹو فور اب یہ پوزیٹیو ایون نمبرز ہیں جو کہ ہیں فورٹین تک ٹھیک ہے سیٹ بی کے ساتھ یا اگر میں سیٹ بی پہلے لکھ لوں ٹو فور سکس اب ٹو فورٹین ٹھیک ہے یہ ڈوٹ ڈوٹ ہے اچھا اسی طرح سے اس کی انٹرسیکشن سیٹ اے کے ساتھ جو کہ نیچرل نمبر ہے وان ٹو تھری پہلے ساتھ نیچرل نمبرز ٹھیک ہے اب اگر میں سیٹس کو یہاں پہ منچن کر دوں تو یاد رہے کہ یہ سیٹ ہے ہمارے پاس اے اور یہ ہے بی ٹھیک ہے بلکہ کلر ہم چینج کر لیتے ہیں یہ ہے اے اور یہ ہے بی جبکہ یہاں پہ بی میں نے پہلے لکھا اور اے بعد میں لکھا اب کیونکہ انٹرسیکشن تو بات کرتی ہے صرف جو ہمارے پاس نمبرز دونوں سیٹس میں کامن ہوں گے دونوں سیٹس میں موجود ہوں گے وہ لکھے جائیں گے تو وہ کیسے آ جائیں گے دیکھیں وان اب یہاں سے دیکھنے بھی شک ہم نے سیٹس تو لکھتی ہے وان اس میں ہے اس میں چونکہ ایون نمبرز ہیں اب ایون ہم نے اگر فرس سیٹ کے مطابق دیکھیں تو فرس سیٹ میں ایون کتنے ہیں وان ٹو اور تھری ٹھیک ہے ٹو فور اور سکس باقی تو سب آرڈ ہے اور جو سیکنڈ سیٹ ہے اس میں ایون بہت ہے لیکن ہم نے وہ ڈونڈنے ہیں جو کہ سیٹ اے میں بھی موجود ہوں تو وہ کونسے ہیں ٹو فور اور سکس تو آ جائے گا ٹو فور اور سکس یہ ہمارے پاس کیا آگئی اے انٹرسیکشن بھی آگئی ٹھیک ہے جبکہ اگر آپ رائٹ ہن پر موب کرتے ہیں تو ٹو فور سکس چاہے بی سیٹ ہم پہلے لکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے ٹو فور اور سکس جو کہ اس سیٹ میں موجود ہے ٹو تھری کے بعد فور اور سیون سے پہلے سکس تو ٹو فور سکس یہاں سے بھی ہمارے پاس ٹو فور سکس ہی آئے گا اس کا مطلب ہے لیفٹ ہنڈ سائٹ جو ہے وہ ایکول ہو گئی رائٹ ہنڈ سائٹ کے تو ہنس پروڈ ہمیں بات کر سکتے ہیں کہ جو انٹرسیکشن آف سیٹس ہے وہ بھی کیا ہے کمیورٹیو ہے